جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب اوبی کرتا ہوں آپ سب خریص ہوں گے اور جو آپ کی تیاری وہ بہت زیادہ اچھی جاری ہو تو آج میں آپ کے لئے ہوں نائتھ کلاس کی ڈیفنیشنز جو کہ بہت زیادہ اپورٹن ہے چونکہ سٹوڈنٹس جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ سیمیٹی فائیو نمبر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اس میں ایسا ہوتا ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ اس میں تقریباً اٹھارہ سے بیس نمبر کی ڈیفنیشنز آتی ہیں جو آپ کا کوئشن نمبر تھری بنتا ہے اس میں زیادہ تر ڈیفنیشنز ہی ہوتی ہیں تھی کہ کوشن نمبر ٹو میں بھی آ جاتے ہیں کوشن نمبر ون میں بھی آ جاتی ہیں تو سٹوڈنٹس آپ جو میتھ کا پورشن ہے نا آپ کا نائتھ کلاس کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں دیفنیشنز جو ہیں وہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپ نے سیونٹی فائیو نمبر لینے آئے تو آپ کو ڈیفنیشنز اچھے سی کلیر کرنا ہوگی تو آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈیفنیشن شیئر کرنے والا سٹوڈنٹس تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی واج کرنا ہے کسی بھی جگہ سے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا چونکہ اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ دیفنیشن آج آپ کے ساتھ شیئر ہونے جا رہی ہیں تو سٹوڈنٹس چلتے ہیں جی اپنی دیفنیشنز کی طرح تو سٹوڈنٹس اس میں ہمارے پاس پہلی جو دیفنیشن ہے نا وہ کو لینیر پوائنٹس کی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دیفنیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری دیفنیشن ہے نان کو لینیر پوائنٹس کی two are more than two points which does not lie on the same certain line are called non-collinear اس کے بعد ہمارے پاس تیسری ہے triangle a closed figure in a plane obtained by joining three non-collinear points are called a triangle اس کے بعد ہے four equilateral triangle if the lengths of all the three sides of a triangle are same then the triangle is called equilateral triangle اس کے بعد ہے an isoscalous triangle an isoscalous triangle PQR is a triangle which has two of its sides with equal length while the third has a different length اس کے بعد ہے right angled triangle ٹکا سونا چیئے بہت زیادہ امپورٹن ہے a triangle in which one of the angles has a measure equal to 90 degree is called a right angled triangle اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے a skeleton triangle a triangle is called a skeleton triangle if measures of all the three sides are different اس کے بعد ہے square a square is a closed figure in the plane formed by four non-collinear points such that length of all the sides are equal and measure of each angle is 90 degree اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے a figure formed in the plane by four non-linear points is called a rectangle if its opposite sides are equal in length the angle at each vertex is of 90 degree اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے سوٹس پارللوگرام a figure formed by four non-collinear points in the plane is called parallelogram if its opposite sides are of equal length its opposite sides are parallel اس کے بعد ہے a congruer congruent if two triangles are set to be congruent return symbolically this if there exist a correspondence between them that all the corresponding sides and angles are congruent اس کے بعد اس اس کے بعد یہ متماثل کی علامت ہے یہ برابری کو تقریبا برابری کو شو کرتی ہے almost equal to in any correspondence of two triangles if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding sides and angles of each other then the triangles are congruent 3ss یہ بہل جید ہے in it komplett two triangles if three sides of one triangle تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس دفنیشن نائت کلاس کی جوکہ بہت زیادہ امپورٹن ہے تو آپ نے آگے تھوڑا سی سٹیپ کی ہیں تو آپ پیچھے سے لازمی طور پر اس ویڈیو کو بہت زیادہ بہت ساتھ شہر کنے اور اس ویڈیو کو پاوز کر کے آپ لکھ بھی لیں ٹھیک ہے جو اس میں بتائیں گی تاکہ آپ ان کو پھر بعد میں اچھے سے پریپیئر بھی کر سکے تو اسکرپنٹس مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے رو اللہ حافظ